پارٹری سے لوٹتے سمیں کسمی جنگل میں لوٹ پارٹ کے پریاس میں چلی گولی کی دی گئی سوچنا فرضی نکلی جس کے سمبند میں سی او کینٹ سمی شکلا نے بتایا کہ دیپک یادو نے ڈائل 112 پر سوچنا دیا کہ اس کا بھائی اپنے دوست کی پارٹری سے کسمی جنگل کی طرف سے آ رہا تھا کہ راستے میں کچھ اسمیک والے مل کر لوٹنے کا پریاس کیے تھا اسی دوران اس کے بھائی اتھ کر شادو کے پیر میں گولی لگ گئی جس پر چھترہ دکاری کینٹ سمی شکلا پربھاری نریچھک خوراباد ناصر حسین ایو ام ڈائل 112 کی پیاروی 322 موقع پر پہنچی جہاں گھٹنا ہونا نہیں پایا گیا تتھا ویقتی سے بات کرنے کا پریاس کیا گیا تو اپچار کے لیے بیارڈی میڈیکل کالیج بتایا توران گھٹنا آسترکان ریچھڑ بیارڈی میڈیکل کالیج میں اتھ کر شادو سے گہنتہ سے پوچھتا اچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ چلبریا تھانا پیپرائش میں اپنے دوست کے یہاں برڈے پارٹی میں گئے تھے وہاں سے مینگ کی گاڑی سے واپس اپنے کمرے پر جا رہے تھے کی بیتیا ہاتھا کے پاس گلی میں مینگ نے مجھے تمانچہ دکھایا اور اسے کھول کر دکھانے لگا اسی بیچ میں اس تمانچے سے گولی چل گئی اور گولی میرے پیر میں لگ گئی پہلے ہم لوگ رچت اسپتال میں ڈاکٹر کو دکھانے گئے لیکن انہوں نے مجھے بھرتی نہیں کیا بعد میں میڈکل کالیج آیا ڈر وش میں نے لوٹ ہونے ایوام گولی لگنے کی جھوٹی سوچنا اپنے بھائی دیپک یادو کو دے دی سی او کینڈ سمی شکلا نے بتایا کہ ویجی سین یادو نے مینگ کے خلاف پراتنا پتر دیا ہے جس سے مینگ کے خلاف کینڈ تھانے میں مقدمہ درچ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مینگ او جھا پتر منو جو جھا نیواسی جنپت کشی نگر کا رہنے والا ہے جس کے پاس سے عویت تمچے کی برامتگی کے لیے ٹیموں کا گھٹھن کر دیا گیا ہے جلدھی گریفتار کر جیل بھی جا جائے گا اس سمبن میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کینڈ سمی شکلا نے کہا دیوریہ میں کس جگہ کے یہاں کہا رہتے ہو کس کلاس میں پڑھتے ہو کیا ہوا تھا کل کہا پہ چل بھولو رجائی کی طرف باتے پارٹی تھا وہاں سے کھانو رکھا کے 11 بجے کے لنسا نکلے سب کوئی آیا اور ریش ٹیشن سب کوئی اپنے گھر چلا گیا اس کے بعد ہم نے گیتی آتا گیا کون کون گیتی آتا ہم تھے ہم گاڑی چلا رہے تھے تمہاری گاڑی کون بیٹھا تھا ہم میاں گاڑی تھے اور دوسری گاڑی پہ سنی اس وانتے اور بیناس بھی تھا ہم پھر کیا ہوا اس کے بعد پیچھ سے ہوا رہے تھے چاہم آگے تو میاں گاڑی میاں گاڑی میاں گاڑا کا رکھا بھی آ رہا ہے ہم کچھ لے کے آیا سامان کرے یہ دے کرو میرے پاس ہم ہم کہ کیا ہے تو اس کے کا رکھا دکھا رہا ہے اس سے اس سے لوت کیا چل گیا میاں سے چل گیا تو پھر تم نے جھوٹ کر بولویا کہ ہم ہمارے ساتھ لوت کا پریاس ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا سر ہم نہیں چاہتے تھے سات کا کوئی لڑکا پھاس ہے وہ ڈر گئے تھے سب پورا رو جان مجھ کے نہیں کیے تھے سب سر تو تمہوں رچید اسپطال بھی گئے تھے پہلے ہاں سب سوچ رہے تھے پرائیویٹ چلے جائے کسی کو پتا نہ چلے ہاں سر کیونہ پتا چل گیا ہاں تو پھر سو تم نے کسی کو پھاسانا چاہتے تھے کیا نہیں سر کسی کا نام فاغ بھی نہیں کسی کو پھر لٹ کی گھٹنا تم نے مجھے گلت بتا دی اپنے بھائی کو بھی گلت بتایا ہے نہیں بھائی کو نہیں دیپاک کو گلت بتایا ہے نا کیا دیپاک کو کیا بتایا تھا کہ ہم جنگل میں جا رہے تھے لٹ کا پریاس کیا ہاں 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 ہم ہی بولے تھے جھوٹ بولے تھے نا ہاں 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 چھو میں دیڑھ وجہ کے اسپاس ایک دیپاک یادوں نے سوچنا دی کہ میرے بھائی کو کسیمی جنگل میں کچھ لوگوں نے لوٹ کے ریادے سے پکڑا اور لوٹ میں اسپل ہوئے پرند ان کے پیر میں گولی مار دے اس سلسلے میں تفتال پی آر بھی دورہ موقع گیا بریش تدکاری انہوں نے ہم لوگوں کو بھیجا میں اسپیٹرک خورا بار سب لوگ موقع پہنچے تو وہاں پتا چلا کی جو مجروب ہے پیڑت ہے وہ بی آر دی میٹ کا کالیج پہنچ گیا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طریقے کیساچھ نہیں ملے پھر بھی بی آر دی میٹ کا کالیج آیا گیا ان سے پونستاج کی گئی پہلے تو یہ دوسری بات بتاتے ہیں بعد میں ان سے کڑائی سے پونستاج کی گئی تو اس میں بعد اسپشٹ ہوا کہ یہ اتکار سیادو بیکاوم سیکنڈیر کی سٹوڈنٹ ہے یہاں گورپ نیوشٹی میں بلندپور میں کرائے پہ کامرہ لے کے رہتے ہیں جا رہے تھے تو ان کے دوست ہے مینک یہ مینک دونوں لوگ ایک ہی موٹر سائیکل پہ تھے مینک نے راستے میں ان کو وہاں پر ایک تمنچہ دکھایا کہا دیکھو یہ بہت اچھا تمنچہ آیا اس کو دیکھو وہی مینک کھولے بند کرنے لگے اسی کھولے بند کرنے میں گولی چل گئی جو ان کے پیر میں لگ گئی یہ پہلے رچیت اسپطال گئے چونکہ رچیت اسپطال فائرامس کا کیس تا رچیت اسپطال لینے سے منا کر دیا اور پولیس سوچنا دینے کو کہا تو اس سے ڈر سے یہ ترند میڈکل چلے گیا میڈکل میں بھی فائرامس کیس کو پولیس کو دینے کو کہا اسی میں انہوں نے اپنے بھائی کو ایک جھوٹی کہانی کری اور اس طریقے کی بات پرکاس میں آئی بعد میں جب ان سے پوست آج ہوئی ان کا ویڈیو بنائے گئے تب یہ باتیں پورے پرکاس میں آئی بعد میں ان کے پیتا نے مہینگ کے بھروت ایک تحریر دی اس تحریر کے عادت پر مہینگ کے بھروت میں ابھیو پنجی کرت کیا گیا ہے اور مہینگ کی گرفتاری کا پیاس کیا جا رہا ہے تب انچہ بلکل ابائد تھا ان کے کینڈ تھانے میں ان کے بھروت ابھیو پنجی کرت کیا گیا مہینگ کے بھروت میں حامسٹ کا اور جو انہوں نے کار کیا ان پور کے آس پاس کمرہ لے کے یہ لوگ پڑھے لکھے گا ابھی اس کا کوئی پرادی کی دیا سامنے نہیں ہے یہ پڑھنے لکھنے لکھنے اسٹڈنٹ ہے اب یہ بات آگے مہینگ کے بھوڑنے کے بات پرکاس میں آئے گی کہ ان کا آخر کار تمنچہ رکھنے کا کیا ادیش ستھا اور تمنچہ کس نے دیا یہ بات مہینگ کے گرفتاری کے ساتھ ہی سپشٹ ہو پائے گی